ہم امام کو ترک کریں جنہوں نے امام کو پہچان لیا تھا وہ امام کے قریب تھے اور اس کو اپنے وجود سے پہچاننا پڑتا ہے میں آپ کو جتنے وظیفے دیتے ہیں ہم سے لوگ وظیفی مانگتے ہیں مولانا ایسا عمل دیتے ہیں جسے میں امام کے قریب ہو جاؤں آسان سا وظیفہ ہے امام کے قریب ہونے کا عدللہ عظمہ بیجل سے پوچھتے تھے جب کہ آغا بتائیے کہ کیا کریں ایسا وہ سمجھتے تھے شاید کوئی بہت بڑا وظیفہ مل لائے گا نا آسان سا وظیفہ جو حلال ہے اس پہ عمل کرو جو حرام ہے اسے چھوڑ دو آسان وظیفہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں حلال انجام دینا اور حرام کو تر کر دینا اتنا سخت ہو گیا ہے جو روایت رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول نے فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی تاقید ہے کہ جو آخری زمانے میں امام کی طرف منتظر ہوگا وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوگا اتنی تاقید کیوں تاقید ہے کہ رسول خدا فرمایا آخری زمانے میں نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ آتش کو پکڑنا نیکی کرنا کیوں کیونکہ مکس ہو گیا ہے حلال حرام مکس ہو گیا ہے اتنا مخلوط ہو گیا ہے بھار نہیں آتا اور ہم سب عذر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تو یوں ہے مطلب یہ تو یوں ہے مولانا صاحب یہ تو آج کل ایسے ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر برائیوں کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ وہ برائی برائی نہیں رہی مشکلات ہمارے اپنی کریئٹ کی ہوئی ہیں لیکن اب ہم اس کو چھوڑیں کیسے اصل عطف تو یہی ہے کہ مولانا یہ تو خبر ہم اس کو نکلیں کیسے بار دیکھیں نکلنے کی پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی ہے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہو جائیں امام کے ساتھ ہونے کے لئے کیا کرنا ہے اب آپ اگر اپنے آپ کو فیزیکلی بھی سوچیں کہ امام کے ساتھ ہوں میں امام مجھے دیکھ رہے ہیں امام کھڑے رہے ہیں تو آپ ہر وقت آپ کیسے رہے گا آپ کا ذہن اگر آپ کو بتاؤں کہ کیمرہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے ڈرون اوپر گھر سے نکلے گی ڈرون آپ کے ساتھ ساتھ ہے اب آپ نے ادھر دیکھا کیمرہ دیکھ رہا ہے ادھر نہیں دیکھو ادھر نہیں دیکھو یہ بات کری ڈرون ریکارڈ کر رہا ہے آپ کی حالت کیسی ہوگی یہ مثلا اگر آپ کسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور آپ منیجر ہیں کسی ویئر ہاؤس کے تب آپ کو کوئی چی اچھی لگی تو آپ جیب میں رکھ نہیں سکتے کیوں کیمرہ لگے میں بہت سارے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز لے کے نکل نہیں سکتا کسی نے چھپائی بھی تو گیٹ پہ پکڑا جائے گا پہلی بتا چل دائے گا کیوں کیمرہ لگے میں مالک دیکھ رہا ہے سیکیورٹی ورڈ دیکھ رہے تو خدا کا جو اتنا وڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور امام جو خود دیکھ رہے ہیں تو ہم امام کو کیا دیا چوبیس گھنٹے کے بعد جو فلم ہماری بھار نکلتی ہوگی چلیں چل دی ہوگے چوبیس گھنٹے ایک ہفتے کے بعد بھی تو بھار نکلتی ہے نا ہفتے میں دو دفعہ امام کے قدمت میں ویسے بھی عمال جاتے ہیں ویسے بھی جاتے ہیں ویسے بھی امام کو ہوتا ہے نگا لیکن جو فلم جا کے نکلتی ہوگی پوری ایک ہفتے کی ایک ہفتے میں امام دیکھتے ہیں ہمیں کہتے ہوں گے کہ یہ پورے ہفتے اس نے میرے لئے کیا کیا تو میں خود جانتا ہوں کوئی بھی آپ کو اور مجھے پتا نہیں سکتا کہ اس نے کیا کیا خود مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا کتنا میں امام سے دور ہوا اس ہفتے کے اندر اور کتنا میں امام کے قریب ہوا عزیزانِ مطل دور کیسے ہوں گا ہر وہ کام کہ جو انہوں نے منع کیا اگر میں نے کیا میں دور ہو گیا اور ذرا سا فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ امام سے دور کر دیتا ہے ذرا سا فاصلہ یہی وجہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا تھوڑے سے تھے تاریخ میں انگلی اٹھائیں تھوڑے تھوڑے ہیں بس زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ذرا سی دور ہی ان سے دور کر دیتی ہے مجید گا مجید 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 موسیقی